حضرت دعوت کی سنات کا ذکر کیا کہ زرح بناتے تھے حضرت سلیمان کے لیے کہ ہوایں ان کے لیے مسخر کی گئیں جنات کیے گئے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا ہاں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے کام سے بھاگ نکلا ہماری اجازت کے بغیر مورچے سے رخصت ہو گیا پوچھا ہی نہیں ہم نے قید کر دیا ایسا قید خانہ کہ نہ اس میں اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے نہ اپنی مرضی سے لیٹھ سکے مچھلی کا پیٹ ایک مچھلی میں پھر اس مچھلی کو اور مچھلی نکل گئی اور اندھیروں میں ہمارا بندہ یونس جکڑ دیا گیا فنادا فی الظلمات اس اندھیروں میں اس نے اپنے پربردگار کو بکارا اپنے رب سے مناجات کی لا الہ الا اندھ سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں مابود میں نے ظلم کیا اور اس کی سزا پا کے میں تو اس قید میں آگیا فرماتے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم کی دعا قبول کر لی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم اس کو غم سے نجات دے دی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا رسول اللہ حضرت یونس اس قید سے آزاد ہوئے یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں ہم اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں پڑھا کرو سب کے لیے نجات ہے